موسیقی جو تقاریر ہوئیں جو جس طریقے سے یقین دھیانیاں ایسا لگتا ہے ان کو کوئی کرائی جا رہی ہیں جس طریقے سے گفتوکو کی دے ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو اپنی شہربانی بھی وزیراعظم بننے کی سلوہ چکے ہیں کیا کہا سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں کس قسم کی گفتوکو آج انہوں نے فرمای ایزا سنیے کا بھائی ذرا اور نعرے بعد میں لگا لینے نعرے بھی الیکشن کا وقت آنے والا ہے ان کو بھگانے کا وقت آنے والا ہے تو نعرے لگائیں گے اب وقت آگیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو آپ کا دھڑن تکتہ ہونے والا ہے آج یہ نیب نیازی گھٹ چھوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آگیا ہے بلکل لنگوٹے کسے تیاری کریں وقت آگیا ہے تیاری کریں یہ تھے شہباز شریف صاحب خاجہ عاصف صاحب نے کہا کہ وقت زیادہ نہیں ہے حکومت کے پاس کیا قضاء سنے گا حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے بدل رہے ہیں مارٹیاں دی باہر ہی کڑے دا ہے تو اگے نہیں جائے دا یڑائی خیال صاحب تھا کہنا سیم مارٹیاں دی باہر کڑے گا ہے تو اگے اے گورنمنٹ نہیں جائے گی آیا صادق صاحب کا بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے وہ لنڈن میں تھے خبر یہ تھی کہ وہ یہاں سے کچھ پیغام لے کر میاں نواز شریف صاحب کی خدمت میں لنڈن میں حاضر ہوئے کیا قیقین دیہانیاں کرائی گئیں کیا بتایا میاں صاحب کو کیا کچھ میاں صاحب نے ان کو کہا وہ تو ابھی تک پتا نہیں لیکن ان کا بھی ایک کچھ کہنا بڑا دلچسپ تھا امید بھی ہے اور بہت کچھ ہے تیرا مو لٹکا ہوا نہیں ہے میری باچے کھلی ہیں میری مسکرہت آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے اور اگر لنڈن گیا تو میاں نواز شریف صاحب کو لینے جاؤں گا انشاءاللہ میری مسکرہت بتا رہی ہے کہ کچھ بدلنے والا ہے ایک بڑی بحث چل رہی تھی بڑے دنوں سے بحث چل رہی تھی مسلم لیگ نون سے اگلا وزیراعظم کون ہوگا اور یہ بحث اس لیے تھی کیونکہ مسلم لیگ نون میں یا کسی کے بھی وزیراعظم بننے میں بڑی مشکلات ہیں سب سے پہلی مشکل یہ کہ کیا وہ الیکشن جیت پائیں گے اگر الیکشن جیت گے تو پھر اگلی مشکل کہ کیا شباز شریف صاحب مریم نواز کے ہوتے الیکشن جیتنے کے بعد وزیراعظم بن سکتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا نون لیگ کے اندر سے لوگوں کا بہت سار ہوگا یہ کہنا تھا یہ نہیں ہو سکتا کراؤڈ پولر مریم نواز ہیں وزیراعظم کوئی اور نہیں بنے گا سو اس وجہ سے ایک بیس ریسٹ پہ چلی گئی کہ کیونکہ شباز صاحب یہ آج لگتا ایسا ہے کہ شباز صاحب وزیراعظم نہیں بن سکتا ہے لیکن پچھلے چاند دنوں میں یعنی تین چاند دنوں میں بڑے تباتر کے ساتھ یہ نعرے مارنے بھی شروع کر دیئے ہیں یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کسی کو کہ اگلے وزیراعظم کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے شباز شریف صاحب قابل قبول ہیں سنیں اگلے الیکشن میں وزیراعظم کا امیدوار کو تو وہ شباز صاحب ہمارے صدر ہیں وہی ہمارے امیدوار کلیریٹی جو ہے بالکل موجود ہے اس میں شباز شریف صاحب کے فرنٹ رنر ہونے کے جو ہے نا وہ اندیہ جو ملا ہے سولی طور پہ کیونکہ جو پارٹی کا صدر ہے وہی پرائیب منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے سینئر مغست آدمی یا نیکس ٹو میاں نواز شریف وہ میاں شہباز شریف صاحبی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز میاں شہباز شریف کا نام پروپوز کریں گی ان چار میں رانہ سناللہ صاحب کی بات سب سے زیادہ باوزن اس لیے بھی ہے کہ مریم نواز کے قریب اور میاں صاحب کے قریب اگر ان چار میں آج کی تاریخ میں مریم نواز اور میاں صاحب کے کوئی قریب ہے تو وہ رانہ سناللہ صاحب ہے اور ان کا کہنا کہ اگر الیکشن جیتے ہیں تو شہباز صاحب کا نام خود مریم نواز تجویز کریں گی یہ کیا آپ کو یہ میسیج کیا دے رہا ہے بڑا کلیر میسیج دیا جا رہا ہے یا تو ادھر دیا جا رہا ہے یا ادھر دیا جا رہا ہے لیکن میسیج مسلمی قنون کا بڑا کلیر ہے کہ اگر وزیراعظم شہباز صاحب ہے اور جو پہلے آپ کو سنایا کہ معاملات کئی نہ کئی تیب پا گئے ہیں کیا واقعی اس کا ایک اور حکومتی زاویہ بھی دیکھیں بینیسٹر شہزاد اکبر صاحب لندن میں ہوئی چند ملاقاتوں کا بھی بڑا ذکر کر رہا ہے کیا کہتے ہیں تو سنیے نواز شیف کی تاہیات نائلی ختم کرنے کے لیے موومنٹ شروع ہوگی ہے بلکل موومنٹ شروع ہوئی ہوئی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں اور ایک ہماری انفورچنیٹ ریالیٹی ہے ہماری بار پولٹیکس بڑی جو ہے وہ بھی سیاسی سطح سے چلتی ہے کوئی اس کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں اصول تو ہے نہیں تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت موومنٹ ہو رہی ہے برطانیہ کے دورے ہو رہے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوششیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ اور پھر سے کوئی تقنیقی انصاف ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہے شہزات اکبر صاحب کا کہنا علی زیدی صاحب وفاقی وزیر محیس صاحب موجود ہے بہت شکریہ جعویل لطیف صاحب محیس صاحب موجود ہے مسلم لیمونٹ سے آپ کا بھی شکریہ اعتضاء زیسن صاحب سے بھی بات کریں گے اگر اجازت دیں جہاں پہ سے خبریں آبر میں بھی یہ چارہ تھا رہا تھا کہ میں اجازت نہیں چاہ رہا میں بلکہ آپ سے درخواست کہ رہا ہوں کہ پہلے ان سے شروع کریں صاحب یہ فرماتا ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہیں اب انکریزنگل یہ ذاتی رائے میاں صاحب کی رائے بھی بنتی جا رہی ہے باقیوں کی بھی ایک جملے میں پہلے یہ بتائیے کہ کیا ڈیل ہو گئی ہے کہ نہیں مجھے کاشر حباسی صاحب یہ ایک جملے میں اگر کہا جا سکتا تو حضور میں ایک لفظ میں بیان کر دیتا ساکر آپ دو لفظوں میں کہتے ہیں ڈیل ہے ڈیل ہے یہ بھی چھے ہو گئے مگر یہ بتا دیں کس سے ڈیل ہو رہی ہے مجھے بتا دیں ڈیل کیا ہوتی ہے سنیں گے ان کو تو وہ بتائیں گے آپ سے ذرخواست تھی جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں ڈیل ہے تو کس سے ہے بتا دیں ذرا سارا کچھ ہے اب علی زیدی کا جواب دوں یا کاشر حباسی کا دیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور آج دوبارہ دور آ رہے ہیں کہ کوئی فارمولہ لے کر کسی کے پاس جاتا ہے کون ہے فارمولہ لے کر جانے والا اور دوسرا بات یہ ہے کہ فارمولہ صرف اور صرف عوام دے سکتے ہیں یہی ہماری جدو جہد ہے اور آج دوبارہ سے دور آ دیتے ہیں اپنی ان باتوں کو کاشر حباسی صاحب کے پروگرام میں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر چوہتر سالوں سے جو تجربہ گاہ اس کو بنایا گیا جو لبارٹری میں تجربے کیے جاتے رہے اگر آج پھر اور میں یہ بات دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں تکلیف سے یہ بات کہنے لگا ہوں کاشر حباسی صاحب کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا نہ کرنا کروں گا اس وقت جو آپ کا سوال سنجیدہ سوال ہے میں آپ اور میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کے اندر کے جو خیالات ہیں وہ بھی جانتا ہوں آپ کی مجبوریاں ہوگی بطور اینکر بطور پاکستانی آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے میری انکر کے طور میں چلو اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے آپ کہنا شروع ہے آپ پرچھلے بیس سال سے کہہ رہے ہیں آئین کی طرف آئیں یہ ڈیلے کرنا چھوڑنے سارے جی صحیح ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں اگر آپ بیس سال پہلے کا کہہ رہے ہیں مجھے آج کہنے کی اجازت دے رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر بار بار کسی نے کسی کو لانا ہے اور اسی نے کسی کو نکالنا ہے تو میرے لیے بھی وہی فارمولہ ہے کاشو باسی کے لیے بھی وہی فارمولہ ہونا چاہیے سر یہ بتائیں چلے یہ بات اصولی ہوگی نا یہ اصولی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ شباز صاحب اگلے وزیراعظم اور یہ کیوں بار بار میسیج دیا جارہا ہے آپ کی پارٹی کی ہر شخص کی طرف سے کہ اگلا وزیراعظم شباز شریف ہوگا کیا آپ بتائیں پہلے وہ وزیراعظم ہیں اگلے امید بار وزیراعظم کے میں بطور ایک پارٹی کے کارکن کے اور میں پارٹی کے بوٹرز کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ مسلم لیگ کے اگلے کینیڈیٹ نواز شریف ہیں اور نواز شریف انشاءاللہ اگلے دنوں میں یہ بات نیا جاوے لطیف کو پتا یہ بات شاید خاکان کو نہیں پتا خاجہ عاصف کو نہیں پتا رانہ سناللہ کو نہیں پتا اور ریسل اقبال کو نہیں پتا جو سارے آفس ہولڈر ہیں یا ایک سینئر نائب صدر صدر پنجاب جرنل سیکٹری ان کو نہیں پتا آپ کو بتا یہ بار اچھا کاشف باسی آپ سوال میرے سے کر رہے ہیں یا ان سے کر رہے ہیں آپ سے میں جواب اپنا دے سکتا ہوں میں کسی کا جواب تو نہیں دے سکتا سو آپ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف اگلے امیدوار نہیں ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پہلے اور آخری کینیڈیٹ جو ہیں پرائیم نسٹر کے وہ نواز شریف ہیں اور اگر ان کیس پہلے اور آخری نواز شریف ہیں اور اگر وہ نہیں ہوتے تو جی جی اب اگلے اس کا جواب بھی پورا ہے اگر وہ نہیں ہوتے تو وہ فیصلہ بھی نواز شریف کے پاس ہے وہ جس کو چاہیں گے اس کو مسلم ریق کی طرف سے اپنے پرائیم نسٹر کا امیدوار بنائیں گے اور پارٹی کے اندر شباز شریف صاحب سمیت کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کو کوئی زیر زبر بھی لگا سکے یہ پارٹی کا دسٹیپلن بھی ہے اور قائد کی بات یہ بتا دیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلہ وزیراعظم اگر شباز شریف ہے تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا وہ نواز شریف نے کرنا ہے یہ سارے جو مس لیڈ کر رہے ہیں آپ کے مسلم نون کے بوٹروں کو یہ جو چار لوگ آکھے ٹی وی پر تقریریں کر رہے ہیں کاشب باسی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے ہر ایک یہ رائے کٹھی ہوگی چار لوگوں کی مطبع آپ جانتے ہیں رانہ صلی اللہ کا مریعہ نواز اور ادھر کتنا وہ کہتے ہیں مریعہ نواز خود ان کا نام پروپوز کریں گی یہ چاروں کی رائے نہیں جملے بھی ایک جیسے ہیں جو سطر ہوتا ہے اگر نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کون پروپوز کرے گا ان کا نام یہ ساری کریں گے اور آگے اب نواز شریف کے بعد اگر نواز شریف کسی اور کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پوری پارٹی جو ہے ان کا نام پروپوز کرے گی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے سو آپ شباز صاحب کا یا رہا آپ کی شباز صاحب سے پتہ نہیں لڑائی کیا شباز شریف صاحب سے ساری دنیا کہہ رہی وہ وزیراعظم بننے والے نہیں آپ نہ کروا دے نا آپ نہ کروا دے نا میرے نالیں ہو چکی ہونی ہے اے جیڑی گلانت اسی کر رہے ہیں نا ادھر کچھ مینو کہنے دی ضرورت نہیں ہے دعا کرو نا اچھا اگلی دعا بڑھائے میرے معنی یہ کریں وہ وزیراعظم بنی نہ جائیں یہ لوگ کہ وہ بن جگے تو تاڑی مسئیبت پہ جانی ہے نہیں تو مینو کی مسئلہ ہے بھئی میرے ہوئے پارٹی کے صدر ہیں بن جائیں گے تو مجھے خوشی ہے ان کو آپ کی گفتگو کی اتنی خوشی ہے یا نہیں ہے یہ قلیدہ بات ہے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ وہ صدر بن گئے جتنی خوشی ہوگی وہ نظر آ رہا ہے جو آپ تمام طرح لیڈرشپ پہ باپوزیو کامرے کی طرف دیکھ کر کامرے سے آنکھیں چار کر کے کہیں کہ میں بڑا خوش ہوں گا اگر شہباز شیف صاحب وزیراعظم بن گئے کیوں نہیں میں خوش ہوں گا بھئی میں کامرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں کہ میں کیوں نہیں خوش ہوں گا بھئی مجھے کیا پرابلوں میں محسوس تو نہیں ہو رہا ہے اتنے دنوں سے یہ خوشی شاید ساکھان عباسی میں دکھائی دے رہی ہے خاجہ آسے میں دکھائی دے رہی ہے رانہ حسنہ اللہ میں دکھائی دے رہی ہے اور ایسا نقبال میں دکھائی دے نہیں نظر آ رہی تو یہ میاں جاوے لطیف میں نظر نہیں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ مجھے خوشی کی انتہا ہوگی کہ نواز شیف کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے نواز شیف چوتھی دفعہ پرائم نسٹر بنے یہ میری خواہش ہے سر وہ تو میاں صاحب ایدت نتائیات نائل ہے نا بھی تو تقنیقی جسٹس ملے گا تو وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں مستقبل قریب میں یہ ممکن نہیں سر وہ آپ کو افتخار چودری صاحب مل گئے اس کا مطلب آپ کے لئے ایک اور افتخار چودری صاحب تیار ہو رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ افتخار چودری کو اس وقت اچھا کہتے تھے آج ان کو برا کہتے ہیں میں ہی آپ کو کہتے ہیں جو ان کے اچھے کام ہیں ان کے اچھے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے تو کاشف عباسی مجھے یہ بتائیں نواز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ نے بحال کیا تھا کیا تھا اس وقت اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس نے نہیں مانا تھا دو گھنٹے بعد نواز شریف کے حق میں آنے والا فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کو نہ مانا اور توڑ دی گئی دوبارہ سے حکومت یہ بھی آپ کے علم میں ہے رزائن بھی دیا تھا میری بات سنیں تو پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی حکومت رزائن دیا گیا تھا جس وقت نہ کرتے نا سر آپ کو تو ابھی میں میاں صاحب کو کس ہوتا تھا انہوں نے کہا مجھے کا لکھ کے دے کہ میں اسیمیلی تعلیل کرتا ہوں انہوں نے کہا میں نہیں لکھ کے دیتا اس نے بھی نہ کرتا ہے نا رزائن کسی زبرستی تھوڑی تھی پر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے بعد آپ نے اسی سپریم کورٹ نے جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا کیس گیا آپ نے ادھر بریف کیس بھیجے آپ نے جاجہ خریدے آپ نے میوٹنی کرائی آپ نے بغاوت اسی عدالت میں کرائی اس سپریم کورٹ میں بغاوت کرائی اس عدالت پر حملہ کیا توڑ پھوڑ کی جج اس کو بھاگنا پڑا یہ بھی تاریخ ہے لیکن اب یہ نائنٹیز کو بھول چکے ہیں نائنٹیز کو بھول جاتے ہیں صاحب وزیر صاحب سے بھی پوچھو صاحب بڑی دیر سندزار کر رہے ہیں کافی دیر سندزار کر رہے ہیں اس کا جواب لے لیں صاحب فیکس کا جواب کیا ہوتا یہ ہوتا ہے ہاں یہ غلطی ہے ہماری یہ کہتے کافی ہوتا ہے نا 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 ایک حقائق چلے ایک یہ حقیقت ہے تو ایک دوسری حقیقت بھی دیکھ لیں نا پھر ساکر بن سار کے ہوتے ہوئے کیا ہوا پھر جسٹس شوکر صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں پھر قاضی ایف آئیز عصصہ صاحب کی ججمنٹ کیا کہہ رہی ہے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو آج آڈیو بیانِ الفی آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یہ بھی دیکھیں آڈیو ویسے فرنزکس اس کے اوپر کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے وزیر صاحب آپ کے یہاں پر اسلام آباد میں کوئی ٹینشن ہے کہ حکومت کو کوئی مشکل پیش آنے والی ہے ادھر تو نعرے بجرے کیا شباز صاحب کیا فرما رہے ہیں تیاری کریں لنگوٹ کس لیں اگلا موسمی بہار یہ مالٹوں کی بہار نہیں دیکھیں گے دیکھیں ہم کتنے خود ہیں یقین دے آئیے ایسا لگ رہے کہ ان کو یقین ہے کہ آپ جانے والے ہیں اچھا جی پہلے تو نام کاشے باباسی میں آپ کو اینکر صاحب نہیں کہتا تو میں آپ کو کاشے باباسی کہتا تو میں علی زیدنی ہوں تو میں نہیں میں علی زیدنی ہوں تو علی زیدنی ہے یہ تھوڑا stay on the ground حضیر بن گئے ہیں اللہ تعالی کی مربان یہ کام کر رہے ہیں نا لے لکھا as minister your access is better now what I'm saying is as minister you're close to the prime minister آپ کو یہ لگا ہے کسی بات سے کہ آپ نے مشکل میں پہلے میرے پوائنٹ کا کرتے ہیں آپ نے کہا temperature temperature بہت تھنڈا ہے اسلامباد نے باہر سردی پڑ رہی ہے but relax سردی یہ موسم کی ہے یہ اتنے خوش ہو رہا ہے پتنی deal مزے کی بات یہ پہلے تو میں سنچ رہا تھا جب آپ نے پورا پروگرام اپنا شروع کیا پھر یہ ہمارے وائی صاحب بات کر رہے تھے کہ deal تو یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ deal ہو گئی ہے تو میں کہا deal تو عوام صحیح ہوگی اگر کسی اور سے deal ہونی ہے بھی election تو نہیں ہے بھی election میں تو تقریبا پونے دو سال باقی ہیں بلکہ دو ہی ہو گئے تین مہنے تو بیچ میں وہ بھی آ جاتی ہے caretaker اور تو deal کر لیں گے نا وہ تو deal کس سے کریں گے جو کرتے ہیں جن سے آپ نے کی تھی ہم نے تو کسی ہمیں تو کسی اچھا اچھا مجھے بتائیں ہم عوام سے deal کی عوام نے میں ووٹ دیا election آئے گا ہماری performance سے ہماری performance سے خوش نہیں ہوں گے ہم نے ساؤتھ پنجاب بلوک پر آہاں وہ ٹھیک ہے ٹھیک پولٹیکل ڈیلز ہوتی ہیں کیا بات کرے ہو پولٹیکل ڈیلز ہوتی ہیں وہ پولٹیشنز ہیں ان کا ایک بلوک ہے دنیا پر میں ہوتی ہے وہ بھی سیاسی ڈیل کریں دو میرے دو دیکھیں وہ سیاسی وہ کہیں گے سیاسی ڈیل ہے آج کیوں کر رہے ہیں سیاسی ڈیل ہے کہ مریم نواز کو کھنٹے لائن لگائیں گے سیاسی ڈیل ہے کہ مریم میاں صاحب کچھ نہیں کہیں گے سیاسی ڈیلیں ہیں آج کس سے ڈیل کر رہے ہیں پولٹیشنز ہے تو نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی نمبر وار نمبر ٹو نمبر ٹو اگر آپ کو خبر چاہیے نہیں پر اچھا پھر پتہ کیا کوئی نام تو لینے کس سے کر رہے تھا کہ مجھے بھی پتہ چلتا ہے میں تو I'm in a state of shock مجھے نہیں پتا یار یہ میں خائش صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا یہ کہ کس سے ڈیل کر رہے گی پتہ ہوں جو نارے مار رہے تھے نام میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا یہ ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے کاشی میں آپ کے خالی دوبارہ آپ کے شو میں اس لیے ہوں گا پوچھنے کی آپ نے مجھے بتایا بریک میں پوچھنے ویسے ڈیل ہوتی کس سے ہے مجھے عوام سے ہوتی ہے عوام کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے یا یہ ہماری پرفارمنس ہے آپ کس نے ان کو عوام کہتے ہوتے تھے کس کو جن سے ڈیل کرتے تھے جو بھی ووٹ دیتا ہے وہ عوام ہے جو بھی ووٹ دیتا ہے وہ عوام ہے اگر تھوڑا ایک سیبل پر دیکھیں تو ایم پی اے کا حلقہ وہ آپ ڈیل کرتے ہیں پھر ایم اے کا حلقہ پھر آپ ڈیل کرتے ہیں پھر آپ اوپر عوام کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوتی ہے عوام آپ کو یہ کتر باپ کے پھر رہے ہیں ڈیل ہو گی ڈیل ہو گی تعلیم ہو جا رہے ہیں مجھے پتھاتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے نعرے مار رہے ہیں آج کی تقریروں سے یہ لگ رہے ہیں میاں صاحب واپس ہا رہے ہیں اچھے یہ باتیں دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کون یہ ٹی وی کے اوپر کہتا تھا کہ جی ڈیل ہو گئی ہم نے تو کبھی کسی نہیں کہا ان کے تو لوگ آکے کہہ رہے ہیں جی ہو گئی جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم تو کہتے تھے جی الیکشن میں جا رہے ہیں لڑیں گے پہلے بیمالی نہیں ہوگی یہ شہداد اکبر صاحب آج کل آپ ہی کی پارٹی کے وہ ہیں جی جی اعتصاب کے گروہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لندن جا رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ٹیکنیکل جسٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جائے لندن ملاقاتیں کرے ہیں وہ جا رہا ہے جو بھی ان کے وکیل وہ کول جا رہے ہوں گے یہ جا رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے مجھ سے کون جا رہا ہے میں تو کیا تھا لندن مجھ سے کوئی نظر نہیں آیا ایک افضار رہ گیا ہے میں کوئی آئی ایم او کے الیکشن میں مجھ سے کوئی نظر نہیں آیا وہ آپ کو ائرپورٹ پر ریسیب کرنے آتے ہیں کون نہیں چھوڑنے بھی نہیں آئے تو یہ کیا بات ہے نمبر وان نمبر ٹو تو لیکن کس کی بات کر رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے مجھے کیا پتا ہے شہداد اکبر جواب دے گا وہ کون جاتا ہے وہاں پر میں تو یہ پوچھ رہا جاتا ہوں سب سے آپ سے بھی جن سے بھی سب سے بھی یہ ڈیل ہوتی کیا ہے الیکشن لڑو الیکشن جیتو اور حکومت میں آؤ ہار جاؤ باہر بیٹھو تنگید کرو آپ کو نہیں پتا دیل کرو نہیں میں نے کبھی کی نہیں نیور آئی بین اپارٹ آف ایٹ آپ سے کوئی نہیں ڈیل کرتا نا میں تو پہلے ہی اس نہیں کہا رہا تھا وزیر بھی نا بولا آپ سے کون ڈیل کرتا میں تو بہت نیچے لیول کا ہو نا کراچی کی ایک سیٹ کے پیچے کون ڈیل کرتا ہے وہ بلکل کوئی ڈیل نہیں وہ ڈیل ہوتی تو کراچی کی دس بارہ پندرہ ٹھیک ہو جاتی چالیس چالیزار ووٹوں سے جیتتے ہیں یہ کوئی ڈیل ہوتی ہے عوام سے ڈیل ہے عوام نے میں ووٹ دیا ٹھیک ہے بات خواہ مہ کھا میں جی ڈیل ہو گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسری بات انہوں نے بڑے مزید کی بات کی انہوں نے کہا جی ہاں دارا امکیم کا اکلاک 803 ووٹ نکلا تھا آدھے گھنٹے میں ایک ہوجی بجس ریکرڈ کے لئے کیا ان کی بھی امام سے ڈیل تھی میں بتا دوں آپ کو امکیم کا پھر دو دو ازار تیرہ میں ہوا تھا وہ تو میرے ساتھ بہتا اور ٹھپے لگ رہے تھے سارے آپ چرا رہے تھے پروگرام یار آپ کے باز ارکیم نے پڑا ہوگا سارا کا سارا کون ٹھیک ہے تو آپ آ جائیں دوسری بات آپ دیکھیں مزید کی بات انہوں نے کی کہ جی دواز شریف ہوگا اب یہ ایک بات سے میری ایک سر میں اچھے نافٹ بول جاؤں گا آپ اسے پوچھ رہو آپ نے لکھا ہوا سارا کوئی بول نہیں نہیں وہ یہ بوائنٹ ابھی آیا مسئلہ یہ کہ نون نارے مار رہی ہے زرداری صاحب نے آج بڑے انہوں نے کہا میں اسلامبہ جا رہا ہوں وہاں بیٹھنے لگے بسم اللہ وہ بھی تیاری کنٹری ہے لاہور آکے تیلی گوز ٹو جیل ان کے لیے وہ کئی بھی ٹرامل کرسے جب تک وہ جیل بھئے وہ چونی کریں گے تو جیل ہی جائیں گے کئی بھی نہ کبھی تو پکڑے جائیں گے تو پھر وہ بھی وہ بھی جاز میں بیٹھ کے لندے چل جائیں گے انشاءاللہ ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک رہیں گے اور سہت ٹھیک رہے گی لیکن وہ یہ ہوتا ہے جاز میں جیسی لندن والی فائٹ پہ جن کے خراب ہوئے تھے جن کے خراب ہوئے تھے وہ کیسے خراب ہوئے تھے غلط خراب ہوئے تھے وہ ٹھیک خراب ہوئے تھے یا غلط خراب ہوئے تھے ہائی کورٹ کے ججمنٹ تھا گیارنٹی بھی بھی تھی لیکن آپ لوگ کہہ رہتے ہیں تینہیں آگئے willen ڈوسائے ہیں شریف شہری مزاری رو پڑی تھی کبیش مزاری تھے میں نے بھی کہہ تا نہیں جانے تھے فیصل وارٹر نے بھی کہہ تا نہیں جانے تھے پرائم میریسٹر غلط کہہ رہے ہیں نہیں پرائم میریسٹر نے کہا پرائم میریسٹر نے پرائم میریسٹرса جو ہے کی وجہ óس کو دیکھا سارے آمر ہو جائیں گے وہ دیکھا o پڑی کیونکہ اللہ تو لکھا تھا کی آئی آئی۔ وہ تو جیسی وہاں پہنچے وہ ہیرٹس کی ہوا آئی ہونے گئے نہیں وہ ہیرٹس کی اچھے اندر ان کو ہیرٹس کی کافی ملی تھی سن تو لیں پہلے ان کو یہ بولیں آپس میں تو ڈیل کرنے آپس میں کون کو جاوید بھائی اور وہ دوسرے سارے کیونکہ ان کی آپس میں کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی مریم کو بنا رہا ہے کوئی شہباز کو بنا رہا ہے آپ سارے شہباز کو بنا رہا ہے آپ کو نئی خبر نہیں ہے یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں پی ایم ایل ان کے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ بیٹھنے پچھلی اسمبلی بھی تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف ہے اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی کہا ہے کہ جی اس کے بعد جس کو بھی نواز شریف یہاں گے اگر وہ نہیں بنے تو بنے منہ یہ ان کی نواز شریف کی بھی یہ کتہ ہے اگر آپ کسی ایسے کو بلاتے ہیں جو اکیلے رہ گیا ہوتا ہے بچارے جاید بے کوئی کیوں تک کر رہے ہیں اکیلے دائے گے آپ ان کو بلا کے بیرے ساتھ بٹا دیا آپ نے ان کو غلط بات بریک کے بعد یہ تفصیلی گفتگو اس پر کتا تھوڑا سا دارٹ پارٹ پر ویر اس اس اپٹیمیزم اپوزیشن کو اپٹیمیزم کہاں سے آ رہا ہے کیا بجا ہے کہ زرداری صاحب لاہور پنجاب آنے کی بات کر رہے ہیں کیا بجا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے نعرے لگ رہے ہیں کہ تیاری پکڑ لیں بہت کچھ بدلنے والا ہے میاں صاحب واپس آنے والے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں بہت جلد آپ کے بیش what is going on where is this coming from اور حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کوئی ڈیل بنانے کی اور میاں صاحب کی واپسی کی کوششیں کر رہا ہے کوئی ٹیکنیکل جسٹس کی بات کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب کے وہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ مریو نواز شیر صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی جس وقت یہ مسلم لیگ مون کا فنکشن چل رہا تھا بڑی جلچس پر مانی خیص ٹویٹ تھی زیادی صاحب کو کہتی ہے I heard you are a player Nice to meet you I am the coach مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے اس کی کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا دے تسری اگر کھلاڑی تھے تو کوچ میاں صاحب ہے کیڑے کوچ گیم اب ان کی مرضی سے بنے گی جو بھی بنے گی یہ کونسے گیم کی بات کر رہے ہیں یہ شہباز صاحب کو بھی کہہ سکتی ہیں وہ ہو سکتا یہ آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ شہباز صاحب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس وقت نہیں مجھے تو اسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے اببہ کو کہہ رہی ہے I heard you are a player Nice to meet you I am the coach ہو سکتا ہے خود کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب تو قیرر تھا میں آپ کو ہو چھوں یہ ویسے ممکن نہیں ہے تصویر تو انہوں نے اپنے اببہ کی لگائی ہے تو وہ نہیں کوئی کہہ رہی ہوں گی ہمیں کیا پتہ کس کو کہہ رہی ہے جس کی تصویر لگائی ہے اسی کو کہیں گی کاشف آپ کی تصویر تو ہے کوئی نہیں پلیئر آپ اچھے تھے میں آپ کو دیکھا بیٹنگ کرتے ہو لیکن یہ تو کہہ رہی ہے میں اببہ کی کوچ ہوں so she is the coach that's what she's trying to say وہ ہم کی مرضی ہے وہ جو مرضی کیا ہے do you think کہ آپ لوگ پانچ سال پورے کریں گی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو ہزار اٹھائیس کے election میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ہم دو ہزار اٹھائیس بھی چیز دیں گے انشاءاللہ looking at you in the eye and I'm saying this relax میں آپ کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ اگلے مہینے میں میرے پاس دو سو بیلین ڈالر ہوں گے and I'm telling you this looking into your eyes ٹھیک تو نہیں ہو جاتا ہے دو سو بیلین دیکھ رہا آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے relative سوال میں نے آپ سے بھی کوئی relative ذات دیا میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ کلیم ایک چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گا ہم دو ہزار اٹھائیس کے election آئے کو تو دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ سینس ہے انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں ڈاما ڈول ہے کہیں ہے یہ سینس حکومت is strong دیکھیں relationship سچے ہیں یہ لائن ہے نا یہ لائن یہ لائن یہ dead heart line ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہ living heart line ہوتی ہے تو ٹھیک ہے کبھی اوپا ہے کبھی نیچے we are going to finish our term and we'll go پھر ہم اگلے election میں جائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کو جیت کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ majority کے پی کو کیا ہو اگر آپ نے اگلے election جیتا ہے اگر غلطیاں کی ہیں تو ہم نے کے پی میں سفر کیا ہے پی ایم صاحب نے کہا ہے اپنے ٹویٹ میں پبلک بیان کیا ہے maybe it's a rude awakening whatever it is جو بھی غلطیاں کی ہیں میں تو کہہ رہا اچھا take it in the positive the positive ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سارے مل کے بھی یہ سارے پی ڈی ایم ساری ادھر پولڈ ہوئی ہے اور نا نا مولان صاحب پولڈ نہیں ہے اور اور اگر یہ یہ ہم سے اگر غلطیاں کی ہے یا اگر ہم نے کی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے پولٹیکل گورنمنٹ نے ٹھیک ہے پرابلم کیا دو پراب نہیں چیلنجز ہیں پرابلم نہیں ہے چیلنجز چیلنجز ہمیں ماشاءاللہ ملیں ایسے ایسے کہ that's the biggest we haven't lost kp we have lost یہ نہیں we have lost kp ابھی kp کے بہت election باقی ہے ہاں result اتنا اچھا نہیں آئے جتنا میکس پیٹ کر رہے تھے جتنا آنا چاہیے تھا چلے جتنا آنا چاہیے تھا اتنا اچھا نہیں آیا ٹھیک ہے دوبارہ ٹھیک کرے میرے کو ٹھیک ہم کوشش کھا رہے تھے اچھا صاحب کو بھی فون کریں کہ ان سے بھی پوچھیں کہ ان کے خیال میں کیا ڈیل ہوگی لیکن میرا حال ہے وہ وہ بھی ڈیل کی بات کرنے لگیں ہاں اچھا صاحب بھائی بھی ڈیل کی بات کریں گے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ڈیل ہو چکتی نہیں امریکہ کہتا ہے نا پہلی تفہہ انیس سن نوے میں پروگرام آتی تھا ڈیل اور نو ڈیل وہ دکھا جاتا ہے ڈیل اور یہ بات کے اندر نوٹیفکیشن کی ڈیٹیں آگے پیچھے نہ ہوتی تو شاید جو بہم بات کر رہا تھا دسمبر میں ان کی واپسی کی وہ واپسی ہو چکی ہوتی اب یہ ہے کہ پندرہ بیس دن ایک ماہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے واپس آرہے ہیں وہ انشاءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مستقبل قریب میں دور کی بات نہیں ہے جی نہیں ہے پندرہ بیس دن مہینہ جیل جائیں گے پتا نا ہم کو میری بات سن لیں یقینا جب وہاں سے نواز شیف پہلی دفعہ اپنی بیٹی مریم نواز شیف کا ہاتھ تھام کہ پاکستان آئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ میں حکومت کرنے نہیں جا رہا میں جیل جانے کے لیے آیا ہوں تو اس دفعہ بھی جب وہ آئیں گے تو ان کو پتا ہے کہ میرے پر کیسیز ہیں مجھے سزا سنوائی گئی ہے یہ ان کے علم میں ہے سنوائی گئی ہے مگر وہ پاکستان آ رہے ہیں سنوائی گئی ہے کہ سنائی گئی ہے یہ دو فرق چیز ہیں سنوائی گئی ہے سپریم کورٹ نے سنائی ہے بھائیہ سپریم کورٹ نے سیرپ نائل کی ہے نیپ کورٹ نے ان کو سزا دی ہے سارا السلام علیکم سنوائی گئی ہے سنوائی گئی ہے سنوائی گئی ہے یہ جو نون لیگ نعرے مار رہی ہے گھر خرید رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ رینٹ پہ گھر لے ہیں کورٹ پہ مکان ہے کیا ہے ڈیل ہو گئی نہیں ہوئی میں اتزا سن سے پوچھوں اتزا سن نوز ایفریتنگ یہ اتزا سن جی مجھے پہلے تو میں یہ ارز کر دوں کہ میں آدھے گھنٹے سے آدھ گھنٹے سے میں آپ کی کال کے اتزا رہا ہوں سنوائی میری تصویر بھی چلا رہے ہیں آپ سکرین پہ آدھے گھنٹے سے میں تو گاری میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ڈسکیشن ہو رہی ہے کیا سبجکٹ ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آج جب اجلاس تھا ایک تقریریں تھیں لاہور میں اس میں جو کانٹنٹ ہے جس میں جو بیانات دیے گئے ہیں شباز صاحب کہتے ہیں گوٹ کس لیں یہ حکومت جانے والی ہے تیاری شروع کریں خایہ صاحب کہتے ہیں یہ اگلی مالٹوں کی بہار نہیں دیکھ رہے ایہا صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دیکھیں میرا تیرہ کتنا کھلا ہوا ہے نیکس ٹائم میں جاؤں گا جو معاملات تیہ ہو گئے ہیں ہر اب طرف سے ایک آواز آ رہی ہے چاہے وہ شاہد خاکان عباسی ہیں چاہے وہ ایسن اقبال صاحب ہیں رانہ صنعاللہ صاحب ہیں کہ اگلے وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے آپ کو اس سارے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ میسیجز پیغام رسانی ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے اور واقعی کوئی معاملات تیہ ہوئے ہیں کشف بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے مسلم لیگ کا مواز کا وہ مومنٹ ہے جو مومنٹ آپ کو یاد ہوگا عمران خان پہ آیا تھا دھرنے کے آغاز میں دوزار چودہ میں دھرنہ دیا تھا دوزار اٹھارہ میں وہ گورنمنٹ میں آئے تھے دوزار چودہ میں آپ کو یاد ہوگا جب عمران نے دھرنہ دیا تھا تو دھرنے سے ایک دم غائب ہو گئے تھے کنٹینر سے اور تائرن قادری صاحب اور پھر یہ دونوں واپس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا امپائر کی املی ایک دو دن میں اٹھنے والی ہے یہ جو ان کے چیروں پہ مسکرات ہے اور باتیں ہی جو کر رہے ہیں آپ دیکھیں مولانا فضل غیمان نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہاتھ تھوڑا سا اٹھا ہے تو دیکھو ہم نے کیا کر دیا ہے یعنی ہاتھ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کندے پہ ہی آ جائے اور پھر جو شاید حاکان عباسی نے جسنا بات کی ہے وہ یاد صادق تو لندن سے ہستے ہستے واپس آئے ہیں وہ انگریزی کا بابرہ ہے وہ تو لہور واپس آ رہے ہیں ہستے ہستے اور بس جس طرح گنبلٹون کی کل بن گئی اور سب کچھ ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہیں سے تو اپٹیمزم آ رہا ہوگا یہ اپٹیمزم کہیں سے تو آ رہا ہے اپٹیمزم دینے والوں نے اپٹیمزم عمران خان کو بھی تو دیے رکھا تھا اچھا اچھا آپ کہنے یہ گولی بھی ہو سکتی بڑا دیے رکھا تھا وہ بڑے ان کے معنی خیز باتیں ہوتی ہیں ان کی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گولی بھی ہو سکتی میں کہہ رہا ہوں جناب بلکل گولی ہے یہ ایک چیزہ آپ کو بتا دوں دوسری کہ جب تک مریم نواز ہے جب تک مریم نواز ہے کسی اور کا چانس نہیں ہے نواز شریف کے علاوہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر شہباز شریف اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ ارس کروں وہ یہ کہ مریم دے یہ یہ گیم تو اب فائٹ تو لڑی مریم نے یہ جو ویننگ فائٹ ہے دیل ہو رہی ہے ان کی اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہر کوئی ان میں سے بات کر رہا ہے رانہ صدا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور یہ سارے اور خوش ہوئے ہیں اس خوشی کی باعث تو مریم ہے مریم کی تین تھی کہ مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی پاور ٹاکس ٹو پاور سر دیو رمیمبر دار پاور ٹاکس بلکل اس نے کہا تھا مضامت کریں گے تو مفامت ہوگی یہ لائن دوسری لائن جو مشہ شہباز شریف کیا وہ تو سرے سے چلتے ہی مفامت بھی ہے نا کہ مفامت کریں ٹھیک سو آپ کو یہ لگتا ہے سر ایک اور بات بھی ایک اور چیز سگنل کر رہی ہے ایک اور طرف وہ ہے پنجاب آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں لاہور بیٹھوں گا یہ سیڈنلی ہر طرف سے موومنٹ شروع ہو گئی ہے زرداری صاحب بھی پنجاب آ رہے ہیں اس کا مطلب ان کو بھی کوئی سینس ہے کہ کچھ ہونے والا ہے دیکھیں زرداری صاحب کا جو پنجاب کے آنا ماہ آنے کا مقصر یا باعث ہے اور جو واضح واضح کیا انہوں نے وہ یہ ہے پنجاب کی جو کہ لیڈرشپ لیڈر بنتے ہیں پنجاب کے ان کو یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو وہ کہہ رہے ہیں شہباد شریف کو اور مسلم نواز کو کہ میں آ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری ڈیل ہو گئی ہے اور میں آ رہا ہوں میں نے ڈیل کر دیا لیکن میرا تو خیال تھا پچھلے چار سال سے بلاور پارٹی چلا رہے تھے وہ پولٹکس کر رہے تھے اب سیڈنلی زرداری صاحب اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کے پیچھے کچھ تو ہوگا اطلاع صاحب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نہیں نہیں اس کے پیچھے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہم نے بہت لونز کیا ہے گراؤنڈ لونز کیا ہے اور ہم نے بہت تو اس معاملے میں بے عربی تقریباً کر دی ہے اور میں تو آپ کو پتا ہے سب کو بتا ہے پہلے دن سے بہت عرصے سے لگا ہوں ان کے آنے میں بہت مطلب ہے مطمئن ہوں لیکن کیا زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں لے کر جائیں گے اتضاء صاحب جی ایک دھوہ پھر سے کہ یہ آواز تھی اگلے الیکشن میں اگلے الیکشن میں زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو وہ لے کر جا رہے ہیں نہیں لیڈ جو بھی کرے وہ لیڈ تو میرا خیال ہے چیئرمن بلاول کریں گے یہ اب نیکس جینریشن کی کانٹیسٹ ہوگی مریم اور بلاول اور یہ اب باقی بزرگوں کے آتھ سے معاملہ چلا گیا اب ہے اور مسلملی گون کے ان لیڈرز کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب مریم نہ صرف آ چکی ہے وہ آ رہی ہے وہ آ گئی ہے مطلب اپنی ان کی پارٹی کی آتا ہے باقی سارے پارٹی کی آتا ہے ان کے لیے ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر جس کے وہ ہاتھ چاہتے ہیں کندے پہ وہ کندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہے ابھی تار کیونکہ لندن جو جانا ہوا ہے میاں صاحب کا وہ جن حالات میں گئے ہیں جس جس کو وہ مطلب ہے میں سمجھ 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 رہوں گا سارے ہو سکتا ہے ڈیلیو سار کو پتا تھوڑی ہوتا ہے وہ اب اس طرح اسی طرح واپس نہیں آسکتے نہیں آسکتے مجھے سار بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن میں سمجھ جا ہوں کی بات ان کے لیے ان کے لیے میری ایک بات سن دیتے ہیں ان کے لیے وہی رستہ ہے جو سٹرگل کا رستہ جو مریم بتاتی ہے مریم وہ پائر سے بیٹھ کے بھی نہیں سیاست ہو سکتی ان کی لندن میں اور ان کی مفامت برائے مفامت بھی نہیں ہو سکتی مضامت برائے مفامت ہو سکتی ہے جو کہ اس کی لائن ہے اور اس کے اس پہ کوئی ترسٹ اس لیے نہیں کرتا مریم پہ کہ مریم نے ہر بات ہر دفعہ ایسی کہی ہے کہ میرا تو کوئی پاکستان میں کیا میرے تو کہی ہر بیٹھ نہیں ہے اس نے بیانات ہے اس نے بیانات ہے جن کے کوئی انتہا نہیں ٹھیک سو آپ کہہ رہے مریم پہ ترسٹ نہیں میرا صاحب واپس نہیں آسکتے کہ آئیں گے تو مسائل ہے بریک لیتے بریک آؤ دو پیس ساتھ ملکم بیک ناظرین ایسی صاحب کی بات آپ نے سنی جی نو ڈی لولی پاپ سینئر آگی ہیں ان کا ایک ملکم بیک میاں صاحب یہ بات ہو رہی ہے میاں صاحب واپس آرہے ہیں یہ ہو جائے ان کو پہلی بات ہے ان کو آجانا چاہی تھا واپس وقت اگر وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں اور اپنی بیٹی کو چھوڑ گئے ہیں باکری پھر رہی ہے ان کو آگے فیس تیمیوزک اگر ان کی طبعہ ٹھیک ہے اور میں خال میں وہ اس لیے آئیں گے کہ ان کی اپیل آخری شاید رہ گئی ہے اگزاست ہو جائے گی ہے بنانا چاہرے ایٹموسفیر کہ جی کو بڑا ڈیل ہو گیا عوام آگے سے بہت آگے چلے گی یہ بڑے میسے مجھے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے جو اپیل ان کو ظاہر ہے جو حالات لگ رہے ہیں برطانیہ ان کو نہیں ایکسینڈ کرے گا تو اس کی تیاری ہو رہی ہو رہی ہے یہ پولٹیکل گمک ان کے طرف سے رہے تو ٹھیک ہے پولٹیکل گمک یا پولٹیکل گمک نہیں میا صاحب ایک تو اجزاز صاحب کا آپ نے سنا ہونے کا گولی ہے دوسرا یہ ارگومنٹ بڑا چل رہا کہ شاید میا صاحب نے ایک دفعہ ان کی مسترد ہو چکی ہے اپیل میں وہ بھی لگتا نہیں ہے کہ ان کی ایکسیپٹ جو بیجنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیکل رپورٹ غلط تھی میڈیکل رپورٹ بنانے والے بھی یہی تھے اس پر اپنا رائے دینے والے بھی یہی تھے اور جانے کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جناب دھوکہ ہو گیا اب بھی یہ بات جو کر رہے ہیں میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کچھ بھی رائے دے دیں سر آپ کی پارٹی بار بار کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب کو انصاف کی گرنٹی نہیں ملے گی وہ واپس نہیں آئیں گے اس کا مطلب آپ کو انصاف کی ملنے کی گرنٹی یا کوئی بھی گرنٹی جلدی سے لیکن لنڈن کے اندر جب آپ اتنی پروپٹیاں خرید تو آپ کو انویسٹرز ویزا دے دیتے ہیں تو ان کو بلیں وہ والا لے لیں اس کے لئے پاسپورٹ سیکھے گی نا انویسٹر بھی سیکھے گی تو بلیں کہ انویسٹر ویزا ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بانوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لئے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر